ایئر وائی ٹی وی کی کومیڈی سیریز بلبلے میں اپنی شاندار عدکاری سے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والی عدکارہ ہینا دلپذیر نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں ان کے شوہر نے جوانی میں ہی بلا وجہ مزاق میں اصلی طلاق دے دی تھی جب وہ ایک چھوٹے سے بچے کی ماں تھی لیکن طلاق کے بعد انہوں نے کبھی دوبارہ شادی نہیں کی ایک انٹرویو کے دوران ہینا دلپذیر نے پہلی بار اپنی ذاتی زندگی کریئر اور دیگر موضوعات پر کھل کر بات کی ہے اپنی ابتدائی زندگی سے مطالق بات کرتے ہوئے ہینا نے کہا کہ انہیں ٹھیک طرح سے یاد نہیں کہ ان کی شادی کب ہوئی تاہم ان کا اندازہ ہے کہ سن 1992 میں ان کی شادی ہوئی ہوگی ہینا نے بتایا کہ ان کی شادی ایک طرح سے پسند کی شادی ہی تھی کیونکہ انہیں دیکھتے ہی اپنے شوہر پسند آگئے تھے ادھاکارہ نے اطراف کیا کہ شاید دیکھتے ہی اس لیے انہیں شوہر پسند آگئے کیونکہ جوانی کے عمر ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہر کوئی دیکھتے ہی پسند آ جاتا ہے انہوں نے اپنے سابق شوہر کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نیک دل اور اچھا انسان قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ اب بھی وہ ماضی کی طرح بہترین انسان ہی ہوں گے ہینا دلپذیر نے بتایا کہ ان کے شوہر نے ایک دن غصے میں آ کر تلاکتے دی لیکن اس وقت وہ اسے مزاق ہی سمجھ رہی تھی تاہم انہوں نے اپنے شوہر کے غصے کی وجہ بیان نہیں کی ہینا نے بتایا کہ اس وقت تک ان کے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا تھا جس کی عمر اس وقت تین سے چار سال کے درمیان تھی ادھاکارہ نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ ان کی طلاق کس سال ہوئی تاہم ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شادی کے چند برس بعد ہی ان کی طلاق ہو گئی تھی اس وقت ان کی عمر تیس سال سے کم تھی ہینا کے مطابق ان کے اور ان کے سابق شوہر کے درمیان کسی قسم کے اختلافات نہیں تھے طلاق کے بعد تاہل دوسری شادی نہ کرنے پر بات کرتے ہوئے ہینا دلپذیر نے زومینی اور مبھم باتیں کی اور بتایا کہ طلاق کے بعد انہیں اتنی فرصت ہی نہیں ملی جب وہ خود سے متعلق کچھ سوچے اور انہوں نے خود کو کبھی فرصت دی ہی نہیں ہینا نے اسرار پر وضاحت کی کہ انہیں کسی کی بھی تلاش نہیں ہے اور یہ کسی کے انتظار میں بھی نہیں لیکن زندگی جو ان سے کروانا چاہے گی وہ یہ کر گزریں کریئر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہینا نے کہا کہ طلاق کے کئی سال بعد انہوں نے ریڈیوز اپنے فنی کریئر کا آگاز کیا جس کے بعد انہیں ادھاکارہ ثانیہ سعید اور ان کے شوہر کے ایک ڈرامے میں مختصد کردار ادا کرنے کا موقع بھی جات اور پھر وہیں سے باقاعدہ ادھاکاری کی شروعات ہوئی ہینا دلپذیر کے مطابق معروف ڈرامو سیریز بلبلے کے کردار مومو کا ان کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں وہ حقیقی زندگی میں اس کردار سے بے انتہا مختلف ہیں ہینا دلپذیر نے پاکستانی شو بیز انڈسٹری پر بھی بات کی اور کہا کہ کہانی لکھنے والے افراد جس طرح کی کہانیاں لکھیں گے معاشرے پر ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے ہینا دلپذیر نے ایک سوال پر ماہرہ خان کے مقابلے میں مایہ علی کو بہترین علاقارہ قرار دیا جبکہ نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان کو بہتر سیاستان قرار دیا انہوں نے سبا قمر کو محفیش حیات سے بہتر ہمائیو سعید کے مقابلے میں فواد خان کو اچھا جبکہ شان کو محمد رانہ سے بہتر فنکار قرار دیا ہینا دلپذیر نے سونیا حسین سے اکرازیز کو اچھا اشنا شاہ کے برعکس سجل علی بشران ساری کے مقابلے میں سبا حمید اور ڈراما نگار خلیل رحمان قمر سے فصیح باری خان کو بہتر قرار دیا خیال رہے کہ ہینا دلپذیر نے سن 2005 کے بعد عداقاری کا آگاز کیا تھا انہوں نے چار در جن کے قریب ڈرامو سمیت کئی ٹیلی فلموں اور فیچر فلموں میں بھی کام کیا ہے ہینا دلپذیر ریالٹی شو کی میزبانی بھی کرتی رہی ہیں انہیں مزاہیہ کرداروں کی وجہ سے کافی شہرت ملی تاہم وہ منفی سمیت ہر طرح کے گردار نبھا چکی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا